وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدْتَوْا وَلَا سُوَاعَا اور جب میں خدا کی طرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں نا 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 اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہے ہیں نوو علیہ السلام مازاللہ ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے آج کے حالات پر یہ آیت کیسے منطبق ہوتی ہے آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یا غوث آدم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کوئی خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو اور کسی پکار کہتے ہیں بھئی یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے وہ بتوں پہ اعتقاف کر کے بیٹھتے تھے آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے وہ بتوں کا تواف کرتے تھے آپ قبروں کا تواف کر رہے ہو وہ بتوں کو سردہ کرتے تھے آپ ان کی قبروں پہ سردہ سردہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے دونوں سردوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہاں بڑے دیو بندڑے پتہ نہیں کیا کیا گستاخ رسول کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے ہماری صحت پہ کیا سر پڑتا ہے بھائی ہم کون سب پولس میں ہے کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کے نہیں کی تھی ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَاحًا آخر جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینے ہے اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث آدم مدد یا حسین مدد نہیں لگے گا ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے ثبوت موجود ہے اب تو ہر ہر چیز ریکارڈ ہو اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو آپ پھر بھی یا غوث آدم مدد کہتے ہو آپ پھر بھی کسی قبر کو سردہ کرتے ہو تو بھئی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے اب اللہ جانے آپ جانے اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پر مغفرات نہیں کروں گا شرک معاف نہیں ہو سکتا کچھ بھی کر لو یہ غیرت کا مسئلہ ہے